اسلام علیکم ناظرین قدم اردو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدین مکمل کہانی جاننے کے لیے ناظرین کہانی کو اینڈ تک لازمی سنیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سکراب لازمی کریں شکریہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے آؤ تو وہ گیا لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ علیہ و علیہ و سلم پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا اور دیر ہو گئی وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا آیا نہیں ابھی تک سورج غروب ہو گیا مغرب کی نماز ہو گئی شام کو گھر گیا باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کی باپ بہت غصے میں کہ بڑا نادان اور پاگل ہے میں نے کہا تھا جلدی آنا تم اتنی دیر کر کے آئے ہو اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو سودا کہاں ہے سودا کہاں ہے بیٹا بولا سودا تمہیں خرید چکا ہوں باپ کیا پاگل آدمی ہو تم میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے خرید چکا ہوں بیٹا کہتا ہے بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں باپ بولا تو دکھا کہاں ہے بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے میرے بابا میں تمہیں کیا بتوں میں کیا سودا خرید لائیا ہوں باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے وہ لڑکا روز نبی اے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں بیٹھنے لگا وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا بہت پیارا تھا اس لیے کچھ نہ کہا کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا کافی دن بیمار رہا اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی اور پھر قریب المرگ ہو گیا یہودی بہت پریشان تھا پھر بھاگا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں اب تو جانتے ہی ہین میں یہودی ہوں مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں مگر میرا لڑکا اب دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے مشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کروگے کیا یہ عارضو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے اللہ کا دیدار کر لے وہ کسی اور چیز کی عارضو نہیں کر رہے اب صلی اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا آ نہیں جاؤں گا اب صلی اللہ نے فرمایا ابو بکر اٹھو عمر اٹھو علی چلو چلین عثمان آو باقی بھی جو سب ہین چلین آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں اپنا دیدار اسے دیتے ہیں آخری لمحہ ہے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہین چلو چلتے ہیں یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں حضور عالم کا سرابہ کرم ہی کرم ہے لڑکے کی پیشانی پر اب وہ صلی اللہ نے اپنا دست اقدس رکھا لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو جسم میں طاقت آگئی ناتوانی میں جوانی آئی آنکھیں کھولیں رخ مصطفی آم پر نظر پڑی ہلکی سی چہرے پر مسکراہت آئی لب کھل گئے مسکراہت پھیل گئی حضور لی علیہ السلام نے فرمایا بس اب کلمہ پعلو لڑکا اپنے باپ کا منح تکنے لگاتو وہ یہودی بولا میرا منح کیا تکتا ہے ابو القاسم محمد اب عبداللہ چھوٹی عالم جو کہتے ہیں کر لو لڑکا بولا یا رسول علیلہ اللہم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اب صلی اللہ نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھو میں جانوں اور جنت جانے تم میرے ہو جاؤ جنت ہی تو میری ہے جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے لڑکے نے کلمہ پڑا جب اس کے منح سے نکلا محمد رسول اللہ رو باہر نکل گئی کلمے کا نور اندر چلا گیا انکھ ہے بند ہوئیں لب خاموش ہوئے اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد میم میں اور اب دونوں مخالف ہیں اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ السلام سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے لے جاؤ اس کو پھر اب میں اللہ نے فرمایا صدیق اٹھو عمر اٹھو عثمان آگے بڑھو بلال آو تو سہی علی چلو دو کندھا سب اٹھو اسے آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا اللہ ہو اکبر کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی عثمان ابو بور صدیق عمر بن خطاب بلال حبشی رضی اللہ انہما جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے محمد مصطفی آلم ہوں قبر تیار ہوئی کفن پہنایا گیا حضور آلم قبر کے اندر تشریف لے گئے قبر میں کھڑے ایوی اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا اب صلی اللہ قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے کافی دیر کے بعد اب یہ قبر سے باہر آئے تو چہرہ پر تھوڑی زردی چھائی تھی تھکن محسوس ہوئی اللہ ہو غنی صحابہ پوچھتے ہیں حضور عالم یہ کیا ماجرہ ہے پہلے تو یہ بتائے اب اسلام نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا اب سی عالم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے تو کریم آقا عالم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجا ہی رکھتا تھا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے پھر صحابہ نے پوچھا اپنے اسلام قبر کے اندر کیوں گئے ہمیں کہتے ہم چلے جاتے تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بنوں گا تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا تو پھر حضور مالیم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں تھکا اس لیہوں کے فرشتے علف ورہوریں اس آشک کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں آپ کو ہماری ہی کہانی کیسے لگی ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں رہا بھولتا ہے نسیر ہماری من کھے جو بھولتا ہے